موسیقی 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 اس صدی کی کرانتی کاری گھٹنا بننے جا رہا ہے آج یہاں اس سبھاگار میں اندبھکتی کا ایک نیا اتحاس رچا جانے والا ہے اور آپ سب اس کے ساکشی ہی نہیں بھاگیدار بھی ہوں گے میں آپ سے نیویدن کروں گا کہ سچے اندبھکتوں کی طرح آپ اس سمیلن کو سفل بنانے میں اپنا سمپونڈ یوگدان دے سنچالک نے آگے کہا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس اندبھکتوں کے پہلے مہا سمیلن کا ادھخاتن ماننی پردھان منتری کے کرکملوں سے ہونا تھا مگر چنانوی ویستتاؤں کی وجہ سے وہ نہیں آسکے ہیں پھر بھی سمیلن کے محت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک لکھت سندیش بھیجوایا ہے سندیش میں انہوں نے کامنا وقت کی ہے کہ اندبھکتوں کی سنچھا میں آپار وردھی ہو اور وہ راشت نرمان کے میرے احیان میں اپنا یوگدان دیں بہرحال اب میں سمیلن کی کارواہی کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے واران اسی سے آئے اندبھکتی وش ودیالے کے کلپتی کو سمیلن کی روپ ریکھا پرستود کرنے کے لیے منچ پر آمنتریت کرتا ہوں ماتھے پر تلک لگائے چھٹیا دھاری کلپتی نے مائک سمحالہ اور سمبودھن شروع کیا مطروں یہ اندبھکتی کا امرت کال ہے اور آج ہم یہاں اکھٹے ہو کر اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن آج ہم سب یہاں اندبھکتی کے اہوگان کے لیے ہی اپسٹھت نہیں ہوئے ہیں بلکہ اسے ایک وچاردھارہ اور درشن کے روپ میں اسثاپت کرنے اور اندبھکتی کی پرمپرہ کو سدر بنانے کے لیے اکھٹے ہوئے ہیں واہ کیا سین ہے سوروپرثم میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اندبھکتی کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے یہاں یہ یگوں یگوں سے ویتیمان ہے شاستروں اور پرانوں میں اس کے پرمان بھرے پڑے ہیں بہت سارے رشیوں اور آچاریوں نے اپنے اندگیان سے اسے پشت کیا ہے اسی لیے آج اس کی سمبردھ ویراست ہمارے پاس ہے اسے نشٹ کرنے کے شڑینتر بھی سمیں سمیں پر ہوتے رہے ہیں مگر ہمارے پوروجوں نے لمبی لڑائیاں لڑیں اور اسے سنرکشت کرنے میں بلیدان بھی دیے ہمارے لیے یہ شب لکشن ہے کہ آج اندبھکتی کے لیے بہت ہی انکول واتاورن ہے ایسا سنیوگ سنیدیوں بعد آیا ہے دیش میں ایک ایسی سرکار ہے جو اندبھکتی کا نہ کیول سممان کرتی ہے بلکہ اسے بڑھاوا دینے کے لیے ہر سمبھو پریاست بھی کر رہی ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس اوسر کا لاب اٹھائیں اور اندبھکتی کی پرمپرا کو شکتی پردان کریں دھان رہے کہ ہمارا لکش اندبھکتی میں وشو گروہ بننے کا ہے اور اس کے لیے ہر سمبھو پریاست ہم کرنے جا رہے ہیں جہاں تک آج کے سممیلن کی روپ ریکھا کا سوال ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہم کل ملا کر پانچ پرستاؤ پر وچار کر کے نیڑے لیں گے پہلا پرستاؤ راجنیتک ہے اس پرستاؤ کے تحت نیڑے لیا جانا ہے کہ ہم ان نیتاؤں اور راجنیتک دلوں کو کیسے مضبوط کریں جو ہمارے اندبھکتی کے آندولن میں سہائتہ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں اس میں آگامی چناؤں میں ہماری بھومکا کا پرشن شامل ہے دوسرے پرستاؤں میں ہم اندبھکت سماج کی میڈیا نیتی کو انتیم روپ دیں گے تیسرا پرستاؤ اندبھکتی کے سیدھانتک او انتارشنک پہلوں پر شوط کروانے اور اسے ویجیان کے روپ میں اس تھاپیت پرتشت کرنے سے چڑا ہوا ہے چوتھے پرستاؤں میں ویچار کیا گیا ہے یا ویچار کیا جائے گا کہ اندبھکتوں کو کیسے نبینتم اندگیان دیا جائے اور ویرودیوں کے سنگھرش کے لیے انہیں کیسے تیار کیا جائے پانچوہ اور انتیم پرستاؤ اندبھکتی آندولن کے سانگھرشنک پاکش سے سمبندیت ہے اس میں دیش بھر میں اندبھکتوں کی شاکھائیں کھولنے اور ان کے لیے کارکرم نردھاریت کیا جانا ہے اس میں انہیں اسدرششتوں سے لیس کرنا بھی شامل ہے ان تمام پرستاؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے سمبندیت کمیٹیوں کے عدیش ہمارے ساتھ ہے میں چاہوں گا کہ وہ ایک ایک کر کے آگے آئیں اور بھاوی یوزناؤ کے بارے میں ہم سب کا جان وردھن کریں راجنی پرستاؤ کمیٹی کے ادھیاکش آتے ہیں اور بولنا شل کرتے ہیں مطروں آج کے سمیے میں سب کچھ پسٹ ہو گیا ہے اور کسی کو کسی طرح کی دوویدھا نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے اندبھکتی آندولن کو کچھلا وہ ستہ سے باہر ہیں اور جو ستہ میں ہیں وہ اندبھکتی کے ذریعے آئے ہیں اور اندبھکتی کو مضبوط کرنے کے اس بھاگیرت پریاس میں ہمارے ساتھ ہیں اس چنہوں میں ہمیں انہیں ہی لانا ہے جو اندبھکتی کو لائے ہیں انہوں نے اندبھکتی کو مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی کشیتر کو نہیں چھوڑا ہے انہوں نے میڈیا کو اندبھکت بنایا ویجیانیکوں کو اندبھکت بنایا چکتسہ کے کشیتر میں اندبھکتی کو فیلانے کے ان کے پریاسوں کو ہم کرونا کال میں دیکھی چکے ہیں جب اندبھکتی میں ہماری بھی آستھا ڈول رہی تھی تب انہوں نے ہم سب کے اندر نئی آستھا اور آتمشواز کا سنچار کیا ہے کتنے تیجسوی لوگ ہیں ہمارے پاس کتنے شاندار بچار رکھتے ہیں جی واسطوں میں ہمیں مہان اندبھکت سمرات کا آبھاری ہونا چاہیے وہ اندبھکتی کے اوتار پورش ہیں انہوں نے جنمی ہی لیا ہے اندبھکتی کے پنردھان کے لیے اتھار کے لیے اس لیے آپ کو سندے نہیں ہونا چاہیے کہ کونسی راجنیتک شکتیوں کا ساتھ دینا ہے اور کن کا نہیں میں آپ سے نویدن کرتا ہوں کہ اس پرستاؤ کو دھونی مت سے پاس کریں میجے تھپ تھپ تھپانے کی دھونی کے ساتھ پرستاؤ پاریت ہو جاتا ہے اب باری میڈیا کمیٹی کے چیئر من کی ہے ٹائی کوٹ تھاری ایک بڑے چینل کا اینکر مائک پر آیا اور شروع ہو گیا میتروں اپنے موسم میں کیا کہوں اس سمیش سمجھ میڈیا اند بھکتی سے اوط پروت ہے میڈیا اند بھکتی کا جتنا پرچار پرسار کر رہا ہے اتنا کوئی نہیں ہم دن رات بار ہو مہینے اسی لکھ کو حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں کی کیسے پورا کا پورا دیش اند بھکت ہو جائے خود میں اپنے شو میں اند بھکتی کا پرچار بے دھڑک ہو کر کرتا رہتا ہوں میں اند بھکت سمرات اور اند بھکت کے کارکموں کو اند دھند پرچار کرتا ہوں لیکن میں ہی کیوں پورا میڈیا اس مہان ابھیان میں آپ کے اور سرکار کے ساتھ ہے لیکن ہم اور بہتر کام کر پائیں اس کی لیے آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے میں یہ پرستاؤ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ سوچتے ہوں کہ ہم پر حملہ کرنے والے گیان بھکتوں پر سوشل میڈیا پر ما بہن کرنے سے آپ کرتا بھی پورا ہو جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے آپ کو انہیں اور تڑی سزا دینے کی مانگ کرنی چاہیے میرا آپ سے نویدن ہے کہ ایسے گیان بھکتوں کی شناکت کیجئے ان کو ساروجنک روپ سے ڈنڈ دیجئے اند بھکتی کے ایسا اندولن میں سب جائز ہے آپ چنتہ نہ کریں ہمارے اند دیوتا سب سمحال لیں گے آپ کا بلیدان خالی نہیں جائے جائے اند بھکت جائے اند بھارت یہ بڑی اچھی بات دھونی میتی سے یہ میڈیا سمبندی پرستاؤ بھی پارت کر دیا گیا اب ناکپور سے آئے اند بھکتی شوض سنسان کے نردیش نے تیسرے پرستاؤ پر روشنی ڈالنے شروع کی انہوں نے کہا کہ اس کا بھکتی وشش شکیوں سے سمپر کر گیا کا آدان پردان کر رہے ہیں ہم نے بھارت سرکار کے شکش اے ان سنسکرطی منترالیوں وش ودیالے اند آیوگ یعنی UGC NCERT آدھی کو اند سمبندی پرستاؤ بھیجے تھے انہوں نے ہمیں ان کی سوکرطی کی سوچ نہ بھی کامیابی حاصل کریں ایک بار پھر اند بھکتوں نے دھونی مت سے پرستاؤ کو پارت کر دیا اب ایک نامی غرامی مطورہ سے آئے اند گیانی نے اند گیان کے پرشکشن سے جڑا پرستاؤ پیش کیا اس نے کہا کہ پرستاؤ ہے کہ اند بھکت ساتھیوں کے اند گیان کو کیسے سمرد کیا جائے اس کے تحت اول تو ان کی کتر شکتی کو دھار دار بنایا جانا ہے اس کے لیے ایک دشا نردیش کا تیار کی جا رہی ہے جس کے پرمخ بند اس پرکار ہیں پہلا اند بھکتوں کو جڑ بدھی ہونا چاہیے ان کے پاس ید گیان چکشو ہیں تیسرا بندو ہے اپنے اند بھکت سمرد کے خلاب کسی بھی سوچنا پر پون اوش ہونا چاہیے اسی طرح اسے ان کے پچھ کی ہر جانکاری پر اند وش کرنا چاہیے کچھ واقع اسے رٹے ہونے چاہیے اور حمل حملے کے جواب میں اسے چیپ دینا چاہیے مثلا آئے گا تو دھرت راشت ہے تو ممکن ہے لبران ڈال دل دیش روحی ہند ویرود وغیرہ 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 وات سپ اور دوسرے شوشل میڈیا پریٹ فارم پر اند جان فیلانے میں انہیں سدھ ہست بھی کیا جائے اس کے اس پرستاو پر اند بھکستوں نے سب سے زیادہ تالیہ بجائی من کی بات سن کر وہ جوش میں آگئے تھے مزا آیا اب سینہ کی وردی میں آئے ایک مکشن نے اند بھکتوں کو سنگٹھت کرنے کے بارے میں پرستاو پیش کرتے ہوئے کہا کہ سنگٹھن میں بڑی شکتی ہوتی ہے اور شکتی سے ہم گیان بھکتوں کا سروناش کر سکتے ہیں اس لیے ہم جلد ہی دیش پر میں اند بھکتوں کی لاکھوں شاکھائیں کائم کرنے جا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی مل کر کام کر رہے ہیں جو پہلے سے ہی شاکھائیں چلا رہے ہیں ان شاکھاؤں میں لاتھی تلواروں کے علاوہ کٹ بندوقوں کی ٹریننگ بھی دی جائے گی اند بھکتوں کی کرتل دھونی کے ساتھ یہ پرستاؤ بھی پارت کر دیا گیا سمیلن کے اند بھکتوں کے راشتری دھوچ کا انعورن کیا گیا دھوچ کے مدھ میں ایک ویقتی کا اسکیش تھا جس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی اس کے نیچے لکھا ہوا تھا گرم سے کہو ہم اند بھکت ہیں تو اند بھکتوں سمیہ کی پکار سنیے اور امرت کال میں پرارم ہو رہے اند بھکتی کے اس مہان آندولن کا حصہ بنیے یہ بلکل مت بھولیے کہ آپ کی اند بھکتی دیش کو وشو گرو بنا سکتی ہے بہت بہت شکریہ آپ نے یہ پورا گیانگ سنا اور مجھے امید ہے کہ آپ پسند بھی آیا ہوگا اور آپ کمنٹ باکس میں اپنی پرتکریاں بھی دست کرائیں گے نمسکار